اور شروعات آج کی بڑی خبر کے ساتھ مہتوپون خبر کے ساتھ تدھان منتر نردر موڈی بھارت موبیلیٹی گلوبل ایکسپو دوہزار چوبیس میں شامل ہوئے اس موقع پر اپنے سمبودھن میں تدھان منتر نے کہا کہ آج کا بھارت دوہزار سیتالیس تک وقصد بھارت بنانے کے لقش کو لے کر لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اور اس لقش کی پرابطی میں موبیلیٹی سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑی بھومی کا ادا کرنے والی ہے دیش کی سب سے بڑی اور اپنی طرح کی پہلی موبیلیٹی پردرشنی بھارت موبیلیٹی گلوبل ایکسپو دوہزار چوبیس میں پردھان منتری نردر موڈی ڈلی کے پرگتی میدان میں تین فروری تک چلنے والا یہ ایکسپو موبیلیٹی اور آٹوموٹیو چھتر میں دیش کی زبردست شمتہ کو دکھا رہا ہے ایکسپو میں پچاس سے ادھیک دیشوں کے آٹھ سو سے ادھیک پردرشک حصہ لے رہے ہیں بھارت منتپم میں ایکسپو سے چڑے کارکرم کو سمبودیت کرتے ہوئے پی ایم نے دیش کے بڑھتے موبیلیٹی اور آٹوموٹیو چھتر کا ذکر کیا پی ایم نے کہا کہ پچھلا ایک دشت اس چھتر کے لیے بہت شاندار رہا ہے سال 2014 کے پہلے دے دس سالوں میں بھارت میں بارہ کروڑ کے آسپاس گاڑیوں کی بکری ہوئی تھی جبکہ 2014 کے بعد سے دیش میں 21 کروڑ سے زیادہ گاڑیوں کی بکری ہو چکی ہے دس سال پہلے بھارت میں سال بھر میں دو ہزار تک الیکٹرک گاڑیاں بک رہی تھی وہی اب بھارت میں قریب بارہ لاکھ الیکٹرک گاڑیاں ہر سال بک رہی ہیں پچھلے دس سال میں پیسنجر وہیکلز کی بکری میں ساٹھ پرسنٹ کی بھردی ہوئی ہیں ٹرک ٹیکسی چالکوں کو ساماجیک اور آرثیق ویوستہ کا آبھین حصہ بتاتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ ان کے آرام کے لیے کیندر سرکار نے یوجنا پر کام کر رہی ہے اس کے تحت سبھی نیشنل ہائی ویس پر ڈرائیوروں کے لیے آدھونک سوگیدھا بھون بنیں گے موبیلیٹی چھتر کے لیے اپنے پریاسوں کا ذکر کرتے ہوئے پردھان منطری نے اپنے پہلے کاریکال میں ہوئے ویشوک موبیلیٹی سمیلن کو یاد کیا پی ایم نے دوسرے کاریکال میں اس میں ہوئی پرگتی کو سراہا اور تیسرے کاریکال میں اس کے اور آگے بڑھنے کا وشواص جتایا مجھے وشواص ہے کہ تیسری ٹم ہے چلیے سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے اور آپ لوگ موبیلیٹی کی دنیا ہے تو یہ سارا دیش میں جلدی سے پہنچے گا پردھان منطری نے کہا کہ نیشنل ایلیکٹرک موبیلیٹی مشن کی مدد سے بھارت میں ایلیکٹرک واہنوں کے نرمان کو نئی گتی ملی ہے پرانی بندیشوں کو توڑ کر پوری دنیا کو ساتھ لانے کی پرتبطہ جتاتے ہوئے پی ایم نے گلوبل سپلائی چین میں دنیا میں بھارت کی بھومکہ کا وستار کرنے کی بات کہی پی ایم نے پچھلے ایک دشک پر پچیس کروڑ لوگوں کے غریبی سے باہر آنے کا اُلے کرتے ہوئے اس ورک کی نئی آشہ آکامشاؤں کا ذکر کیا پی ایم نے کہا کہ ان کی آرثی کستیتی مضبوط ہونے کا سکاراتمک اثر موبیلیٹی صحیح الگ الگ سیکٹروں پر پڑ رہا ہے نیو میڈل کلاس اس کے اشپریشنز اور دوسری اضافہ بھارت میں میڈل کلاس کا دائرہ بھی بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے میڈل کلاس کی انکم بھی بڑھ رہی ہے یہ سانگرے فیکٹرز بھارت کے موبیلیٹی سیکٹر کو نئی اُچھائی دینے والے ہیں بھارت موبیلیٹی گلوبل ایکسپو موبیلیٹی چھتر کے وکاس اور اس سے جڑی اتیادھونک تکنیکوں سے بھی روبرو کرا رہا ہے ایکسپو میں 28 واہن نرماتہ حصہ لے رہے ہیں ساتھ ہی آٹو اپکرن بنانے والی 600 سے ادھیک کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں اس سیکٹر کے اُتپادوں تکنیک اور سیواؤں سے جڑے 1000 سے ادھیک پرینڈ ایکسپو کا مکھے آکرچن ہیں پردرشنی کے ساتھ ساتھ سنگوشتھیوں وکریتا گراہک بیٹھکوں وشیش ستروں اور سڑک سرکشا منڈپ نے اس ایکسپو کو اور ویاپک بنا دیا ہے تاپس بھٹاچارے کے ساتھ گیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز